عوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے احسب الانسانو اللن نجمع عظامہ بلا قادرین علا ان نسوی بنانہ بل یوگید الانسانو لیفجر امامہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فردہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور قیامت جو قویر مجید کا سیونٹی فائف نمبر کا سورہ ہے اس کی تین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جن کے انشانات ہیں تری سے لے کر فائف تک آیتوں میں طریقہ ترجمہ یہی کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو اکھٹا نہیں کر سکیں گے اب کیونکہ انسان کے اندر اخلاقی حص موجود ہے اسے دوسری زندگی حساب کتاب کے لیے ہونہ ضروری ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے سیکڑوں ہزاروں سال پہلے مرنے والے وہ سیدہ ہڈیوں والے کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں تفسیر کبیر تفسیر تفہیم القرآن اور تفسیر مجموع بیان میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کا بھی جمع نہ کر سکیں گے مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اجزاء جو مرنے کے بعد بکھر چکے ہیں از خود جمع ہو جائیں گے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ان کو جمع کریں گے کیا وہ خدا جو خالق کائنات ہے اس کا اجز ہو سکتا ہے جب وہ خدا ہمارے آزا کو ادم سے وجود ملا سکتا ہے تو وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے آزا کو کیوں جمع نہیں کر سکتا تفسیر مراغی تفسیر حلمانی تفسیر صافی میں اس آیت کی شان نزول یہ لکھی گئی ہے کہ مشرقوں میں سے ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا وہ آ کر آزا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ قیامت کس طرح آئے گی کب آئے گی خدا ہڈیوں کو کیسے جمع کرے گا یہ ممکن نہیں ہے اس پر یہ آئیت اتری اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا بندہ مجھے میرے پڑوسی کے شر سے محفوظ رکھ آیت میں فروں کے ترجمہ یہ ہے کیوں نہیں کر سکیں گے ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلی کی ایک ایک پور تک کو بلکل ٹھیک ٹھیک دوبارہ بنا دے مطلب یہ کہ تمہاری بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کر کے تمہارا ڈھانچا پھر دوبارہ کھڑا کر دینا تو در کنار ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے نازک ترین اجزاء حتیٰ کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی پھر سے ویسا ہی بنا دیں گے بنان کے معنی یہ تفسر نمونہ میں لکھا ہے انگلیاں بھی ہیں اور انگلیوں کے سرے یعنی پورے بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ خدا نہ صرف ہڈیوں کو جمع کرے گا بلکہ ہر انسان کو بلکل پہلی حالت میں بلٹائے گا کہ انگلیوں کے پوروں تک کو پہلے جیسا بنا دے گا آیت نمبر فائف کا ترجمہ یہ ہے بلکہ انسان قیامت کا انکار صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آئندہ کی زندگی میں خوب گناہ اور بدکاریاں کرے تفسیر قبیر تفسیر تفریم القرآن میں لکھا ہے کہ اصل میں حق اور قیامت کے منکر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے زمین پر جنگلی بیل کی طرح آزاد کرتے رہے اور قسم کا ظلم و جور فسق و فجور بدکرداریاں بدماشیاں کرتے رہیں ان کو آئندہ بھی آیاشی کرنے کی کھلی چھٹی بل جائے اور ان کو کبھی یہ خیال تک نہ آئے کہ ایک دن ان کو اپنے آمال کا حساب دینا ہوگا اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی عقل آخرت کو ماننے سے انکار ان کو ان کی عقل آخرت کو ماننے سے روک رہی ہے بلکہ اصل میں یہ ان کی بغی خواہشات ہیں جو ان کو آخرت کو ماننے سے روک رہی ہیں انسان تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ قیامت کا انکار اس لیے نہیں کرتا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا یہ تو بہانہ ہے اصل بجائی ہے کہ انسان چاہتا ہے خوب عیش کرے کسی کے سامنے جواب دینا ہو آج بھی جو قیامت کا انکار انسان کرتا ہے وہ کسی عقلی دلیل کی بنیاد پر نہیں کرتا بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے آج ہے چھوڑ دیا جائے خدا دیا علم کی باغہ میں دست بدعا ہوں کہ پرورتگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھوں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو وارث قرآن حضرت امام زمان عج اللہ تعالی فرج و شریف کے ضرور میں تعجیل ہو اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ